تو آپ مجھے یہ بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لوگ کس نام سے یاد کرتے تھے کس لقب سے پکارتے تھے آپ کی پہچان مکہ میں کن ناموں سے تھی کن صفتوں سے تھی کن اخلاقیات کے ناموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پکارا جاتا تھا یہی نا سچا امانتدار سچائی اور امانتداری یہ دو ایسے بیسک اخلاق ہیں ایسے بنیادی اخلاق ہیں جہاں یہ دو اخلاق ہوں گے وہاں ایمان ہوگا یہ قسوٹی ہے یہ قسوٹی ہے پورے اخلاق کا دار و مدار انہی دو اخلاق کے اوپر ہے سچائی اور امانتداری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزر رہی ہے اہل مکہ میں آپ مشہور ہوئے سچائی اور امانتداری اب اہل مکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے تو آپ دیکھئے آپ کے اندر سچائی اور امانتداری کیسی ہوتی ہے سچائی اور امانتداری ایسی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے وہ دشمن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں بلتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عری رضی اللہ تعالیٰ انفرماتے ہیں کہ ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اے محمد اِنَّا لَا نُكَذِّبُك اے محمد ہم تم کو نہیں جھٹلاتے ہم تمہیں جھوٹا نہیں بلتے اِنَّا لَا نُكَذِّبُك اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے جھٹلاتے نہیں وَإِنَّمَا نُكَذِّبُكَ مَا جَعَبِه بلکہ ہم اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جو تم لے کے آئے یعنی قرآن اور اللہ تعالی نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَعْلَمُ قَدْ نَعْلَمُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو بڑا حزن اور بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے جو وہ آپ کے دشمن کہتے ہیں کیا کہتے تھے جھوٹا ہے جو بلتے تھے تو اللہ تعالی فرمایا لَا يُكَذِّبُونَكَ آپ اتنا صدمہ کیوں لے رہے ہیں وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے ہیں وَلَاكِنْ بِعَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ لیکن وہ اللہ کی آیتوں کو انکار کر رہے ہیں اللہ کی آیتوں کو جھوٹلا رہے ہیں آپ کو جھوٹا قرآن نہیں دے رہے ہیں اس لئے آپ افسوس مت کیجئے آپ رنجیدہ مت ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں کہتے تھے لیکن جب لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ جھوٹ بوڑ رہے ہیں جھوٹ بوڑ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج ہوا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں آیت اتار دیئے اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد نعلم ہم کو معلوم ہے کہ وہ دشمن جو آپ کو کہتے ہیں قرآن کی جو تقریب کرتے ہیں ہماری آیتوں کی تقریب کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں آپ کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں نہیں وہ آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے ہیں وَلَكِنْ بِعَيَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ بلکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں آپ کو نہیں جھوٹلا رہے ہیں یہی ابو جہل اس سے ایک آدمی نے پوچھا محمد کاذبن ام صادق اے ابو جہل محمد سچے ہیں یا جھوٹے ہیں تو ابو جہل کا کیا جواب تھا وَيْحَقْ اِنَّا مُحَمَّدًا لَصَادِقْ وَمَا كَذِبَ مُحَمَّدٌ قَدُّ افسوس تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے سوال کر رہے ہیں بے شک بے شک یقیناً محمد سچے ہیں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے اپنی زندگی میں یہ ہے ابو جہل کے اقوال ابو جہل آپ کے سچائی کا ایسا قائل تھا پھر اس سے کہا گیا جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سچ سمجھتے ہیں تو پھر مانتے کیوں نہیں ایمان کیوں نہیں لاتے کیوں انکار کر رہے ہیں تو اس نے کہا میں سردار ہوں قریش کا اب یہ بنو قسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حاشمی خاندان ہے بنو قسی میں وہ جو حج اور کعبے کے جو اعزازات ہیں لوا جھنڈا اٹھانے کا جو اہدا ہے وہ بھی بنو قسی میں چلے جائے گا حجابہ کعبے کی جو چابی اور انتظام وغیرہ ہے وہ اہدا بھی بنو قسی میں چلا جائے گا اور سقایہ حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام کرنا یہ بھی انہی میں چلے جائے گا یہ تین اعزازات ان میں چلے جائیں گے نبوت کا اعزاز بھی ان میں چلے جائیں گا پھر دوسرے قریش کے لوگوں کو کیا رہے گا تو عزیز ہو خیر ہم کو یہ دوسرے باتوں سے مقصد نہیں ہے دراصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے جن صفات پہ اہل مکہ کے درمیان میں مشہور ہوئے وہ آپ کے اخلاقی صفات اور بہترین نمونے تھے سچائی اور امانتداری آپ کی سچائی اور امانتداری ایسی تھی کہ آپ کے جو کٹر دشمن تھے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھی کبھی جھوٹا نہیں سمجھا یہ تو ابو جہل کی بات ہوئی اب دوسرے دشمن ابو سفیان انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بادشاہ کے پاس اپنا پیغام اور خط بھیجا کہ تم ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ ہی رقل کے پاس جب وہ خط پہنچا تو اس بادشاہ نے پڑا اور بڑا متاثر ہوا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ واقعی نبی ہے کیسی شخصیت ہے معلوم کریں گے تو اس نے کہا کوئی اہل مکہ یا قرب جوار کے قافلے والے تاجرین یہاں ہوں تو دیکھو ان میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے اس کو لے کر آؤ تو اس وقت ابو سفیان انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا بعد میں کیا تو وہ وہاں پہ پہنچے پہنچنے کے بعد اس نے بہت سارے سوالات کیے ابو سفیان سے تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا ہل کنتم تتہینمونہو بالکذب قبلہ یقول ما قول کیا تم اس شخص کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے کبھی تم نے جھوٹ کی نسبت اس کی طرف کی ہے جھوٹ کہتا ہے بلکہ کبھی سنا ہے جھوٹ کا اتہام جھوٹ کا الزام بھی ان کے اوپر کبھی لگا ہے کیا تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا لا کبھی بھی آپ کے اوپر جھوٹ کا الزام بھی نہیں آیا ہے یعنی آپ سچے ہیں تو اس نے کہا یہی علامت ہوتی ہے نبی ہونے کی تو نبی ہونے کے لیے سب سے پہلے سچا ہونا ہی ضرور رہتا اب نبی سچا نہیں ہے تو پھر بات کے کونسی چیز سچی رہ گی اس لیے ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے جب کسی کو نبی مان لیتے نا تو اس کے بعد آنکھ موچ کے وہ جو کہتا ہے میکسپ کر لیتے ہیں جب نبی مان لیے ہیں تو آپ پھر اس کے بعد نبی سچا امانتدار معصوم تو آپ کوئی غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں آکھ موچ کے ان کی بات پر یقین کر لو آپ کو کامیابی ہو جائے گی سبحان اللہ تو خیر ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں انہوں نے فتح مکہ کے وقت ایمان قبول کیا تو اس وقت جب کفر کی حالت میں تھے اور کافروں کے سردار تھے تب آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی کی گواہی دی وہ بھی اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا اگر ابو سفیان وہاں پر تھوڑا سا کھنایا ہنایا کر کے جھوٹ بھی بل دیتے کچھ تو بھی برحال آگے پیچھے جیسا ہم لوگ سیاسی گفتگو کرتے نا ویسا بھی کر لیتے ارے بھائی وہ بعد میں ان کو رسول مان لیں گا وہ پورے ایسے اس قسم کے کچھ چیزیں ہو جائیں گے تو وہ بولنے کی بھی انہوں ہمت نہیں کر پائے حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب ہرقل مجھ سے سوالات کر رہا تھا تو میرا دل چاہتا تھا کہ کچھ جواب کچھ ایسے دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ الزام آنا لیکن وہ بھی جھوٹ بولنے سے ڈرتے تھے کیونکہ پیچھے لوگوں سے کہہ دیا تھا اس نے اگر انہوں غلط بولے تو فوراں آپ ٹوک دینا تو اس کو یہ خوف حضرت ابو سفیان کو یہ خوف ہو گیا تھا کہ کہیں میں بادشاہ کے سامنے جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا تو بہرحال ایسی سچویشن میں ابو سفیان نے جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی جھوٹ کا الزام نہیں آیا جھوٹ کا اتحام نہیں آیا آپ سچے اور امانت دائیں